بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر زحمت نہ سمجھو سید صاحب کے اجازت سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں قدم قدم آپ آگے تشریف لے آؤں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ماشا اللہ اگر زحمت نہ سمجھو سید کی خدمت میں عرض کروں ماشا اللہ اب ناخر کروں شاہ صاحب تھوڑا ٹائم ہے بہت کچھ عرسکت میں چاہتا ہوں مجھے شاید آپ نہیں جانتے کم لوگ ہی ہیں جنہوں نے مجھے سنا ہے آپ نے سنا ہے میری اپنی طبیعت ہے میرے اپنی مداج ہے سید صاحب سید ہونے کے ناتے پورے ورڈ میں اپنے گھر کی سنا بیان کرتا پھر رہا ہوں کسی کے احسان نہیں کرتا آج بھی اسلام آشم صاحب کے ساتھ این بیٹ ٹی وی بے پروگرام کیا شام کو ان کی کال آئی کہ آپ نے پہنچنا ہے ٹائم شورٹ تھا لیکن جب انہوں نے کہا کہ وہاں پہنچنا ہے میں نے کہا جی میں پہنچا ہوں گا حالکہ میں یہ چاہتا کہ بانی کو کہیں گاڑی بھیجے یقیناً بانی صاحب گاڑی بھیج دیتے اور میں مجلس پڑھنے کے بعد بانی صاحب مجھے پیسے دو پونڈ دو میں آپ کے پاس مجلس پڑھنے آیا ہوں پھر میں عبادت کرنے نہیں نکلا میں تجارت کرنے نکلا میری اپنی طبیعت میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کو سید بھکاری نہیں کہ آج کی بات نہیں ہے کم از کم تیرہ سال ہو گئے مجھے زمبر حسینی پی آئے ہوئے وہ ٹیوی سٹیشن ہو وہ کوئی محفل ہو کوئی اجتماع ہو کئی مجلس حسین کو جہاں میرے مولا ڈیوٹی لگاتے میں پہنچ جاتا ہے میں نے کبھی یہ نہیں کہا یہ بندہ ٹھیک نہیں وہ بندہ ٹھیک نہیں اور وہ غلط ہے وہ ٹھیک ہے کبھی نہیں میرے لیے غیت امام قابل احترام ہے میں اس ولایت کو مانتا ہی نہیں جہاں بندے توڑے جاتے ہیں ولایت نام ہے جوڑنے اسی درد کو لیت کر ابھی کچھ چند نیر ہوئے میں آپ کے ملک حاضر ہوا جتنی میں گزار شانت آپ کے خدمت میں پیش کروں کوشش کیجئے گا سمیٹیے گا معرفت کے بے لاؤس ہوتی ہیں سید صاحب فرمانے کے پھر نیکس ٹائم آپ کو پھر بلائیں گے نمبر ٹائم دیں گے میں نیکس ٹائم کا امیدوار نہیں ہوں میں نیکس ٹائم کا منتظر اس لیے نہیں ہوں ہو سکتا ہے نیکس ٹائم ہی نہ آئے مولا آجائے ہماری تو بڑی لمبی پلیننگ ہے نا ہم یہ بھی کر لیں ہم وہ بھی کر لیں ہم یہاں بھی چلے جائیں ہم وہاں بھی چلے جائیں ہم اتنا کمالے ہم اتنا بنا لیں ہم یہ کر لیں نہیں سچے امام کا فرمانے دیشان ہے انہم یراؤ مبعیدس و نراؤ ہمارا دوست ہے ہی وہ جو ہمارے مادی کے ظہور کو اگلا نماز سمجھتا ہے دشمن ہے جو دور سمجھتا ہے کبھی کو میں نے پلیننگ نہیں کی چھ مہینے چھ مہینے چھ سال چھ دن نہیں وقت آئے گا دیکھا جائے گا جیسے مولا نے چاہو ایسی ہوگا عارفین آشکین محبین کی نشان شاید توجہ میں اطرف کرنی ہے آپ نے سید میں آپ کے لیے آئے ہوں آپ نے میں اطرف توجہ کرنی ہے چھوڑ دیں اپنے بندوں کو بات میں آپ اپنی مرضی سے بٹھائیں گا فیلال میں اطرف دیکھیں اتنی دور سے میں آئے ہوں میں کچھ دے نہیں آئے ہوں سید لینے نہیں آئے ہوں میں ارز کر رہا ہوں حسرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یو امام چودہ سو سال ہو گئے مخلوق کو اپنے مالک سے رابطہ کرتے کرتے ہیں چودہ سو سال میں سے دو سو ڈائیس سو سال لکل گیا جن میں گیارہ آئیمہ کی تشریف آوری تھی اس کے بعد ایک طبیل غیبت کا سلسلہ شروع ہوا جو تحال جاری ہے ہر مومن بندنا شاہ بانا گانے والی یہ پوری دنیا میں عریضیں ڈالتا ہے عرضیہ لکھتا ہے اپنے وقت کے امام کو کاغذ بے عرضی لکھ کے آٹھے میں بند کر کے دلیا میں ڈام دیتا ہے کس لیے کہ یہ میری عرضیہ ہیں یہ میری گزار شاہت ہیں سرکار احسان فرمائیں ان پہ قبولیت کی موہر لگا رہے ہیں یہ یہاں روکے بات عرض کرتا جاؤ یہ ضروری نہیں صرف بندنا شاہ بانا تو مومن موالی وہیں بریتے ڈالیں حسن کے برمانے مومن جیس وقت تکلیف میں ہو پریشانی میں ہو اس کو چاہیے دولت کا اتنا حجد دورہ آدھا کرے ادا کرنے کے بعد اپنے امام کی خدمت میں خط لکھے اور اس خط کو پانی میں ڈالیں ضروری نہیں ہے پندرہ شاہ بان جس وقت ڈالیں اور چاہیے مومنین کو کہ وہ اپنے مولا سے متوجہ ہوں بندوں کو اپنے مسائل نہ بتائیں مولا کو حسرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یوں امام صرف ہی لینڈ میں نہیں صرف پاکستان میں نہیں صرف امریکہ میں نہیں پورے ورن میں لوگ مولا کی خدمت میں خط لکھتے ہیں ڈالتے کہاں ہیں پانی میں کبھی سوچا بھی کرو پانی میں ڈالتے وقت کس کو خط لکھ رہے ہیں کون ہے وہ ہمارے خطوط کو وصول کر رہا ہے مگر وصول کرنے سے پہلے لے جانے والا کون ہے جو ہمارے خط اٹھا کے مولا تک لکھے جاتا ہے پڑوں کو تو تاریخ میں لکھا ہے حسین بن روح پوری دنیا کے چپے چپے سے خط اٹھا کے امام تک پہنچاتے ہیں سمجھیں نہ کسی نے سمجھایا بارہ سو سال کمز کم ہو گئے باجر بلدرام حسین بن روح کو دنیا سے گئے ہوئے بارہ جنہی کے سرکار کے دور میں تھا اس کے بعد ظاہر دنیا سے چلا گیا مگر آج تک ڈیوٹی ہے ہم جیسوں کے خط اٹھا کے مولا کو دیتا ہے سمجھیں کسی کو نہ آئی بقیت اللہ کہتے کسے تھے کمکم بقیت اللہ کی تعریف یہ ہے کہ جس کا نوکر سچا ہو ہمیشہ بقاہ میں ہوتا ہے فلا نہیں ہوتا حسرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یوں امام یہ تو تھی ابتدائی تمہینی دو چل باتے میں یہ چار مصر میں ہی میں نے اپنی بلدش مکمل کرنی ہے چونکہ یہ بناسبت ہے شہزادی شریکت اللہ سیم صلوات اللہ سلام اللہ یہ میں ضروری سمجھ رہا ہوں چونکہ اس شارٹ ٹائم میں میں اتنا ہی میسیج دیا سکتا ہوں ورنہ مجھے کھڑنا ٹائم چاہیے تاکہ میں غدہ مقصد بتاؤں گے سوئے اور سن رہیت کو جلاؤں صدیہ ہو گئی مان کیا رہے ہو کربلا سن کے بھی فنا مانتے ہو کتنا ارزا ہوگے کربلا سنتے سنتے ارزا ہوگے بزرگ تشریف فرما سبیل سر کے ساتھ مربانیاں بھی کھڑے ہوگے میری خداف سے پہلے اشار پڑھ لیتے ہیں بابا جی بیٹھے تشریف فرما ہیں دیکھ بیٹھے ہیں اپنے بزرگوں بھی دیکھ بیٹھے ہیں جس نے بھی مولا سے محبت کی اس نے مولا سے محبت کو کیش کرانے کی دنیا میں کوشش کی یہ مزاج کربلائیوں کا نہیں ہے بسم اللہ بسم اللہ نئی دنیا پایا شاید میں نے یہ کہت کر پائے جس نے بھی محبت اصلا میں فرق ہی آج ہی میں الگی ٹی وی پہ بیٹھا کہہ رہا تھا کربلا لوگ انہیں سنی ضرور ہے کربلا اپنے اندر اتار ہی نہیں کربلا اتار لیتے تو مزاج اور ہوتا ہے سننے کا تو یہ ہی ہوتا ہے ادھر سے سننا بھائے اپنے کام کہا جب از روٹین کی زندگی پھر بات سنی پھر سامنی آئی کربلا اتار ہی نہیں ہے کربلا اتار نہیں چاہیے مومن کو نہیں میں آسکار پائے یہ تھوڑی سی دیر میں مجھے بھوکا دیر بھی آ جائے بہت دروس بڑے ہیں جھاکی مکندو سو مطر بھار کا اللہ حمد صلی اللہ محمد واری محمد بہت دروس بلند صلی اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ محمد واری محمد کربلا اتار ہی نہیں ہے یقین میں آنی ہے بزرگ تشریف فرمائے کربلا کس نے اتار ہی نہیں جس نے کربلا اپنے اندر اتار ہی ہے شاہی پھر اس کی کوشش ہوتی ہے میں ہر بنوں میں حبیب بنوں یہاں مجھے کوئی نہیں نظر آیا بھی تر جس کی طبیعت ہو کہ میں ہر بنوں میں حبیب بنوں ہاں جس نے اتار ہی ہے اس کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ بھی اگر ہر تھا اب میں بھی تو اپنی مہم کے لیے ہر بن سکتا ہوں کسی کا دل نہ چاہا نہیں میں سکورس ہم کر کے آپ کی اپنے محس کرتے ہوں آپ گیاں نہ رہے لگاتے ہو پوری دنیا میں ہے ہماری شاباش درسگاہ یوں بلڈ what is meant by درسگاہ institution جہاں سے ہم درس لیتے ہیں ایسے ہیں یا نہیں ہیں I can speak in English انشاءاللہ I will speak next time but today I will try to manifest کہ آپ کے ساتھ میں اردو میں چار باتیں بزرگوں کو سمجھا دو پھر میں یوں بلڈ کو بھی سمجھاؤں گا بڑی لروری ہے ہے ہماری درسگاہ ہے ہماری درسگاہ میر ہمارا وہ ادارہ جہاں سے ہم درس لیتے ہیں وہ ہے کربلا اب سوچ کی بات یہ ہے کربلا سے ہم نے درس صرف رونا رولانا یا جنت حاصل کرنا لیا کربلا سے ہم نے وہ دس نہ لیا جو بہتر ہمیں چودہ سو سال سے دے دے کی کوشش کرنا رکھر میں یہ گا ایک ساتھ آمارا لگتا ہے میں بھی یہاں آپ کے ساتھ میں ادھر کی باتیں کر کے جسٹ ٹائم کیل کر کے میں یہاں سے آپ کو گٹ بائی کر کے چلا جاؤں فیدہ نہیں ایمان کی بار کا جواب نہیں دینا نہ اپنا وقت نہ رہیت کا بات سہ کرنا ہے دوسرا نارا لگتا ہے جو اس سے بس جاردہ امپورٹنٹ ہے حق کا سیدھا راستہ راستہ حق کا سیدھا راستہ شایدی میسیج ہے سیدھوں نے بہاک ادا کرنا ہے فائدہ کیا ہے اتنی دور سے آیاں اور لینا بھی کچھ نہیں ٹائم بھی زائے کر کے چلا جاؤں نہیں سمجھانی چاہیے جنگ لڑ خاص طور پر بزرگو آپ کی مہربانی آخری مکتے اپنی زندگی کو صدار لو پرنا ملنے کے بعد مولی کے مہتاج ہو گئی آج رکھو ملنے کے بعد مولا کے مہتاج ہو گئی حق کا سیدھا راستہ شاید توجہو حق کا سیدھا راستہ راستہ میں چلا ہائے ویکم سے آسان سی زمان میں سمجھانا چاہتا ہوں وہاں بھائی تھے وہاں نے کہا شاید کہا جا رہے ہیں میں نے کہا جی میں لندن جا رہا ہوں امامہ مشلوان کے پاس کہنا کہ جی کیوں جا رہی میں نے کہا جی میں جا رہا ہوں مجلس پڑھنے محمدین کی زیارت کرنے لوگوں کو محمد وارے محمد کا مقصد اور دن بتا دے کہنا کہ جی ٹھیک ہے میں نے مجلس میں پڑھی میں آپ کے علاقے در لندن کے ساتھ ساتھ ساری دلیوں کے راستے پھیرا چوکو کے راستے پھیرا سارے آپ کے بزاروں کے راستے پھیرا موٹروے کے راستے پھیرا میں واپس اڑا گیا میں سے پوچھیں گے سید کیسا رہا میں نے کہا جی میں بیاد تھا میں دلیوں کے راستے بھی پھیرا چوکو کے راستے بھی پھیرا سارے شہر کے راستے پھر کیا آ گیا مجھے کہیں گے شاید تیرا جانا نہ جانا ایک ہے پوچھو گا کیوں کہیں گے سید تو راستوں میں پھرتا رہا منزل تک نہیں پہنچا کاش میں سمجھا پاؤں کاش میں ریعت کے ذنوں میں پان اتار پاؤں تو راستوں میں پھرتا رہا منزل تک نہیں پہنچا پوچھو گا ضرور بھی کیوں میں سمجھا نہیں کہیں گے شاید تو انہوں نے کہہ کے لیا تھا تیری منزل مومن ہیں ان کو زیارت کی حقیقت بتانا ہے ان کو مقصدیت کروہاں بتانی ہے تو نے ان کو بتائی نہیں تو ان سے ملا نہیں تیرا راستوں میں پھر پھر کے پھر پھر کے آنا نہ آنا ایک ہی رہ گیا ہم بارہ سو سال ساڑھے بارہ سو سال سے واقعہ کربلا سے پہلے چودہ سو سال سے ہم کہہ رہے ہیں حق کا سیدھا راستہ کربلا بولو تو صحیح آ رہے ہیں حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا راستہ کربلا راستہ ہے ڈیسٹینیشن نہیں وی ہے ڈیسٹینیشن نہیں ڈیسٹینیشن کوئی آؤ جائے ہیں سمجھین آئی ڈیسٹینیشن کیا ہے نہ کسی نے سمجھایا نہ ہم نے بور کیا ڈیسٹینیشن وہ جگہ ہوگی ہے جو انسان کو پہنچنا ہوتا ہے راستوں سے گزر کر ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہوتا ہے آؤ سلمان سے پوچھتے ہیں سلمان آپ بتاؤ آپ کی منزل کیا ہے آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے سلمان کہتا ہے میری منزل ہے یا آئی ڈیسٹینیشن شاہدی مہونی جہاں نہیں کرنا سید توجہ میں طرف کرنی ہے سلمان آپ بہمدی what is your destination کہتا ہے یا آئی میر سمجھتا مار تیری ڈیسٹینیشن کہتا ہے یا آئی جنبا بودر تیری ڈیسٹینیشن یا آئی بہتر تمہاری ڈیسٹینیشن کہتا ہے یا آئس ہے بہتر آپ نے اپنی ڈیسٹینیشن چین کر لی کہنے لگے آپ نے اپنی ڈیسٹینیشن چین نہیں کی نہیں اس دور میں بھی یہی ہے نام حسین چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی علی 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 شکریہ ڈیسٹینیشن ہم نے چین نہیں کی یہ بھی علی ہے نام حسین ہے یہ علی کا خون ہے وقت کا آلی یہ ہے وقت کا محمد یہ ہے وقت کی حجت یہ ہے دیسٹینیشن چین نہیں کی جی نہیں کی ہم نے اچھا آپ بھی مہربانی ابو بصیر آپ بھی دیسٹینیشن کہنے لگا بولا ایمانا جابر سادھی کہا ہے ساتھ دوستہ ابو بصیر تو انہیں بھی اپنی دیسٹینیشن بدلی کہنے لگا نہیں میں نے دیسٹینیشن نہیں بدلی میں نے دیسٹینیشن نہیں بدلی ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے امام زمانہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا میں نے دیسٹینیشن نہیں بدلی کیا کر وہ اس دور میں محمد کا بیٹا جا کر ساتھ دیکھ جائے ماشاءاللہ 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 احمد میں نے ساتھ کمی تیسٹینیشن کہنے لگا مولا ایمان حسن اسکری یا رجلت حسنا احمد میں نے جا کروی تو انہیں بھی بدلی کہنے لگا نہیں میں نے نہیں بدلی یہ بھی محمد ہے یہ بھی وقت کا علی ہے نام حسن اسکری ہے یہاں پر پان گیا میں مشکور ایمانا میں جلندر میں بیٹھ کے ذکر محمد والے محمد سننے والوں اور پھر آپ نے تھوڑی زی دماغ کی ذہن کی گرے کھولو خدا رہا ماں تو کھو جاؤ اپنی پرانی حقیقتوں میں منظر پہ پہنچنے کی کوشش کرو اگر سلمان کی منظر یا علی باہتر کی منظر یا حسین تیری میری منظر کا انہیں ماشاءاللہ تیری میری منظر کا پاک رسول نے پہلے 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 فرما دیا ماما تو غلم یارف ایمان زمانے کی ماتم بھی تل تل جہیی تھا مر گئے اب وہ بندہ چہییت کفر کی موت شرک کی موت جو وقت کا امام کی مرفت کے بغیر مر گئے تھا یہی تو کماڈ ہے عاشقین کا انہوں نے ہر دور میں اپنی اپنی منظر کو پہچانا ابھی میں نہیں سمجھے ایمان نے جمعہ پڑھی تھی آپ نے پڑھی تھی ایمان سے بتاؤ گیارہ کے نام پہ اٹھے تھے باروے کے نام پہ اٹھے تھے کیوں اٹھے تھے منظر جو ہے بتا نہیں میں آپ کی حدمت میں کچھ ارسکر پایا یا نہیں فرق نہیں یہ ہیں انوار مقدسہ مگر اس دور میں جو منظر ایمان مہدی ہے وہ بھی وقت کا لی ہے وہ بھی وقت کا حسن ہے اگر کسی کے بیٹے کا ساتھ دینے ہو کیا باپ راضی ہوگا یا نہیں پہنچا آپ پایا میں اپنی باپ نہیں میں مزارش کر پایا آپ کی حکمت میں ساتھ دینے کا طریقہ کار کیا ہے کس طرح ہم ساتھ دے جو کہ میرے پر وقت اتنے نہیں میں مزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ساتھ کس طرح دے کس طرح اپنے امام کی محفظ ہونی چاہیے کس طرح منظر تک پہنچے منظر تک شاہی پہنچنے کے لیے ایک محفظ کم ہوتی لینے لگا ہوں گا آپ توجہ کرو یہ سوچ کے دینے لگا ہوں گا یہاں لندن کی زمین پہ نہیں آپ کے ذہنوں پہ یہ نقش کرے گا منظر پہ ہمارے لیے پہنچنے کے لیے راستے بڑے کمال بنیں کیا کمال راستہ بنا نماز کا راستہ روزے کا راستہ مجلس کا راستہ ماتن کا راستہ جلوس سمجھ ہی دیا جلوس کا راستہ لنگر کا راستہ نہیں سمجھ جائے نماز کا راستہ کیسے دو رکعہ تیر رکعہ چند کار پرمدگار میری یہ قلیل عبادت تیری بار کا قبول ہو جائے کچھ نہیں چاہیے مہدی دورہ کے چہرے کی زیارت کرنا کیا خوبصورت راستہ ہے منظر تک پہنچنے کے لیے میں انگر میرا یہ روزہ جو میں نے تیرے لیے رکھا ہے اگر قبول ہو جائے وہ وقت دکھا جب یادلہ میں زرفکار حیدری چلتے اب مومن کا دلی نہ کریں کہ مجھے وہ وقت دکھایا جب میں یادلہ میں زرفکار حیدری چلتے دیکھوں یاد بلڑ کو تو پتہ ہی نہیں ہے بیٹا زرفکار حیدری کیا ہے وہ کون سی درواز ہے جو مولا قدیق کی تھی بیٹا وہ وہ درواز ہے نوجوان دوستو اگر تھوڑی بہت گھر میں اردو سنتے ہو سمجھتے ہو یہ تو وہ درواز ہے جو شجرہ شناس درواز ہے کیسے شجرہ شناس درواز ہے آپ جانتے ہیں نوجوانوں کو بتانے لگا جنگ کے موقع پر مالے کے اس طرح نہیں آئلی کی خدمت میں آئل کیا تھا یا آئلی جتنے آپ کے درواز میں مالے اترے میری درواز میں مالے مالا فرماتے ہیں مالے کے اس طرح نہیں ترواز بغیر دیکھ کے کاتی نہیں میری ترواز صجرے دیکھ دیکھ کے کاتی نہیں دیکھ دیکھ کے کاتی نہیں مولا میں سمجھا نہیں مولا جنگ میں تھے سارے دشمن اس کا مطلب کچھ کو کاتا کچھ کو چھوڑا مولا دشمن بھی چھوڑا جاتے ہیں یہی جملہ ہے اگر سمجھ آ گے تو آگے چلوں میں بلنا دو جمل ہے مصہب اجازت شادی دیکھنا میری طرف ہے مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں میں تو سارے دشمن آپ نے فرمایا تیری دروار میں بغیر دیکھ کے کٹا میری دروار دیکھ دیکھ کے کٹی گئی مولا جانب میں دشمن چھوڑے جاتے سید میں آپ کے لئے دوراروں جانب میں دشمن چھوڑے جاتے ہیں امام فرمادہ فیل الحاکی مضیح حکمت میری دروار اس دشمن کو بھی چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نہیں کرنا بہت شکریہ دنبیانی میری تلوان اس دشمن کو چھوڑتی گئی کشش کرو پانی حضرات سادہ کو مومنی جو جو مجلس کراتے ہو اڑنے والے کو کہو ہماری کردنوں پر جو حقوق ایمام زمان ہے وہ بتا ہمیں بتا ہمارے کرنے والے کام کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے ہماری منزل کیا ہم نے پہنچنا کا ہے کیا بساری دنگی رو 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 کے بعد جننت لے گے تو جننت فرنٹ وقت میں ڈال کے دنیا سے چلے جانا ہے جننت بیٹا منزل نہیں آپ کی دیسٹینیشن ہے اور بھئی مام زمانہ جنیوٹ میں ایک شہر شدیر اختر چلیوٹی بڑی باغ کر گیا اختر درے بطول سے ادنا سی شہر ہمار بہت کم ظرف تو نے خواہش جننت فضول کی چہر گیا تربازہ بھی دے گفنی دیمانڈ بھی دے مومن میلہ سینیشن جننت نہیں ہدایہ بھار نکلاؤ تمہاری منزل وہی ہے جو کربلا والوں کی کربلا میں تھی سردار نے کہا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ مولا حسین بادشاہ نے فرمایا میں راضی بھی ہوں میں بیعت بھی راپس دیتا ہوں میں جننت کی زمانت بھی دیتا ہوں چانے والوں نے کہا جننت مل گی چھوڑ کے چلو عاشقوں نے کہا آقا نہیں ستر ستر برطب ابھی ہمیں قتل کر دیا جا پھر زندہ کیا جا حسین تجھوڑ نہیں سکتے جب بار بار مولا حسین بادشاہ نے فرمایا کچھ مانگو کہنے لگے سرکار احسان فرمائے ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنے حضر شاہدی توجہ سیدی توجہ بادشاہ میں مشکور ہوں اسلام حاشم صاحب آپ نے مجھے بھیجا امید ہے کوئی نہ کوئی روح تو ہوگی جو میری بات کو غور سے سنے گی اور اپنے دل میں اتارے گی یقین جان گی ہے سمجھیں کسی کو نہ آئی انہوں نے کہا سرکار کو بتا کرو اس سرکار مجلس پڑھ گا چلا جاؤں یہاں پیچر چیمیں گویاں ہو بھی مخالی صاحب آج کہہ گئے جننت مومن کی منظر نہیں تو اس کا مطلب بہتر کہاں گئے گبرانے کی ضرورت نہیں سوچنے کی ضرورت نہیں بہتر کہاں ہے بہتر کو ڈوننے کے لئے کتابوں میں مت ڈھوڑنا بہتر کو ڈوننے کے لئے بندوں سے نہ پوچھنا پڑھنے والا اسے بتاؤ بہتر کہاں ہے بہتر کہاں ہے بہتر نے مانگا تھا قرب امام زمانہ قرب حسین کہیں بھی بہتر کو دیکھنا ہو غور سے خاک شفا دیکھنا زور سے جب قرب امام کی مٹی دیکھو گے جہاں حسین نظر آئیں گے وہاں بہتر نظر انہوں نے مانگا ہی کل بھئی مام زمانہ تھا انہوں نے کچھ نہیں مانگی دنیا کی کوئی چیز اور آخرت کی بھی وہ کیا کہتے ہیں دنیا پہ چھوڑ دی تو آخرت بھی چھوڑ دے مولا پہ چھوڑ دے کیا وہ کریم تو جب چھوڑے گے یہاں رونے رولانے شکل بنانے پہ ہم سب مطمئنی جنت ہیں ہم چاہتے ہیں بس ہم حسین کے غم میں روئے ہیں حسین کے غم میں شکل بنے میں جنت مل جائے چھٹے امام کا دور ایک گم با سرکار کے پاس آیا آپ کے عرض کرتا ہے سرکار اپنی جو فرمان یہ بہت ہوگا سرکار احسان فرمائیں مجھے اپنی پاپ زبان سے یہ فرمانے میں جنت جاؤں گا سرکار میں آپ سے کہنوانا چاہتا ہوں آپ کی زبان سے نکلے میں جنت جاؤں گا مسکران کے فرماتے ہیں اللہ کے بندے تو دعا مانگ جس جنت میں تو بیٹھا ہے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے سلام آپ پہ سیدہ مشکور میں آپ کا میں ارمانی آپ میں میں آنے کا مقصد بیرمانی میں مشکور ہوں پھر ہمارے لئے جنت کیا ہے ہماری اینبلڈ کو پتہ ہی نہیں رجت کسے کہتے ہیں میں راجب علیہ درام علماء خوطب آپ کے خدمت میں عرض کروں گا پانوے خدمت میں لازمن کے وہ اس جنریشن کو رجت بتائیں رجت کہتے کسے چھٹی امام کا برمان ہے جس مومن کا رجت پر یقین نہیں وہ شیعہ ہی ہیں اب شیعہ کہاں سے دونوں میں ہیں پھر مجھے گیاروں میں امام کے اس واقعے کا سہارہ لینا پڑے گا جس کا ایک چھوٹا سا نچوڑے شادی سرکار سے جب پوچھا گیا مولا شیعہ اور محب کی کیا تعریف ہے امام اس کے راکے فرماتے ہیں بندہ خدا لکھ لے اللہ دل پر بڑا فرق ہے محب اور شیعہ کا جناب آپ مجھے لینے آئے تھے بات سنتے ہیں پھر باہت جائیے گا توجہ سے محب کو نٹر دیکھنا محب اور شیعہ کا فرق کیا ہے مولا پوری دنیا میں سارے کہتے ہیں شیعہ ہم شیعہ ہم شیعہ ہم شیعہ امام نے این جواب دے کے مسئلہ ہی ختم کر دے سرکار فرمان لگے محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں ہم سارے دارے دار ہیں ہم ان کو چاہتے ہیں کوئی ان کے لیے بھی ہے نہیں ہے تو پھر کب بنے گا بننا ہے نا کہ میں پیدا کترہ بنتا ہوں میں اس منزل پہ آتا ہوں جس منزل پہ اس دور میں سلمان تھا اور اس منزل پہ آنے کے لیے بہت زیادہ پاپڑ بھی نہیں پیلنے پڑتے بہت زیادہ کام نہیں کرنے پڑتے سچی نیت کرنی پڑتی ہے اپنے جسم کو اپنے مولا کے سپورد کرنا پڑتے ہیں جسم کو کیسے سپورد کرنا پڑتے ہیں ان آنکھوں کو سب سے پہلے یورپ ہے نا انگلینڈ ہے نا شاہی سب سے پہلے یونگ بڑڑی ان آنکھوں کو مولا کے سپورد کرنا بہت ضروری ہے بھائی اس لیے کہ ان آنکھوں سے ان کی زیارت کر دی ہے آنکھیں جوٹی ہو گئی تو اس کی زیارت کیسے کرنے اس زبان کو اپنے مولا کے سپورد کرنا ہے مولا کی ملکی کے تمہیں دینا ہے کوئی گالی دے گالی کا جواب گالی سے نہیں شیعہ بننے کا میار یہ ہے ایسے باتوں سے شیعہ شوئے نہیں بنتے واجب الاللہ یہ ہے میار تو گالی دے گالی کا جواب دعا دینا یہ میار ہے شیعہ کا مالک تو فیق دے ہمیں سمجھ آئے ماتم کس لی ہے امام زمانہ کو بلانے کے لیے امام زمانہ کی انتظار کے لیے امام زمانہ کو اپنی وفاقہ یقین دے لانے کے لیے نہیں سمجھا پایا کسی کا ہاں کوئی فوت ہو جائے کسے جا کے ملتے ہو یا تھوڑا بھوڑو دے سہیے مجھے وارس کو ہے جی مجھے وارس کو میں مشکور آتا سلام آتا کس سے ملتے ہو مجھے وارس سے جاؤ وہاں پہ فاتح پڑ گیا اور روٹی کھا گیا وارس سے نہ ملو تمہارا جانا نہ جانا یہ کہیا نہیں ہے رکھو سر پہ اپنے اپنے قرآن امام سے بتاؤ مجھلس کا وارس کا ہونے کون ہے اس سفیادہ کا وارس کون ہے جو تمہارے پر سے وصور کرتا ہے کون ہے ماتم کا وارس کون ہے لنگل کا وارس کون ہے کربلا کا وارس کون ہے قازمین کا وارس کون ہے نجف کا وارس کون ہے شام کا وارس کون ہے مدینہ کا وارس بات آکے رکے گی امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ ابھی بھی رئیت میں سمجھے تو رئیت کا نصیب جس کی برکت سے کائنات کا وجود باقی ہے جس کے وجود یقدس کی برکت سے کائنات پر لنگر روٹی ملتی ہے ہم تو ان کو ایسے سبج بیٹھیں ہیں پتہ نہیں بس ٹھیک ہے پردہ غیبت میں ہے بیٹھا ہے تو بیٹھا نہیں ہم والے پھیلتے ہیں شیعہ واجب والے درم نگات بھی ہو جاؤ تو مجھے پرواہ نہیں ہے میں اپنے مولا سے لنگر لے کے کھاتا ہوں خدا رہا جاگ جاؤ جاگ جاؤ ہرنہ کرملا سننے کا فائدہ نہیں ہے سننے کا یہی فائدہ روگے چلے جاؤگے یہ کمال نہیں کرملا سنی ہے اتاو کمز کم امام زمانہ کو تم پہ یقین ہے سرکار ظہور کا اعلان کرے رشکر تیار ہو جائے کچھ شش کرو ویسے برو جیسا تمہارا مولا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے شفیق ترین امام ہے تمہارا سیدنی بن تاؤس شاہ جی ایک جملہ کہیں وسیعت نامہ وقت چاہیے کافی تفصیل ارز کرنے کے لئے وقت بالکل نہیں ہے بس میں یہ جملہ ایفان کا اور دو جملے مسئلہ سیدنی بن تاؤس جس کو پورا اعلان فرزند مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں مدرم وہ جملہ کہیں گے بیٹے ہو گیدے بیٹا میں وسیعت کر رہا ہوں ہر نیک اور اچھا باپ اپنی اولاد کو وسیعت کرتا ہے بیٹا میں وسیعت کر رہا ہوں کچھ شش کرنا زندگی میں مولا کو منا جا اس نے کہا مولا کو منانے کے لئے تجھے کوئی بہت رکھاتے نہیں پڑھنے تجھے کوئی طویل روزے نہیں رکھنے اس نے کہا بہترین نسخہ بیٹا بتانے لگا ہوں آنسوں کو سہارا بنانا رات کے اس پہل مولا کے سامنے بیٹھ کے غازی کی علم کو سایا بنانا منانے کی کوشش کرنا بیٹا یاد رکھنا جتنا جلدی نراض باپ مانتا ہے نا اس سے جلدی تیرا امام زمانہ مان جائے گا اور مولا میں یاد کرنا سرکار میں گناہ گا میں خطا کر رہا میرا آقا میں نے جو خطائیں کی میں نے گناہ کیے میرا مولا کو راستہ جاتا دیکھ لیتا مجھے رسوہ کر دیتا میرا بیٹا مجھے دیکھ لیتا رسوہ کر دیتا میرا بھائی مجھے دیکھ لیتا رسوہ کر دیتا میرا باپ مجھے دیکھ لیتا رسوہ کر دیتا وسیعت نامی کی الفاظ ہے مجھے رسوہ کر دیتا مولا تم کتنا قریب ہے سب کچھ دیکھ کے رسوہ نہیں کرتا متظر بن کے مجھے سے کا انتظار کرتا سرکار میں آیا بیٹھا ہوں مجھ پر رحم فرما میں آئی بیٹھی ہوں میرا امام مجھ پر رحم فرما مولا مجھے ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے مولا میرے اوپر رحم فرما مولا میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں مولا جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا جہاں تم مجھے دیکھنا چاہتا ہے مجھے قابل فخر بنا تیرا ظہور ہونا ہے رجت ہونی ہے رجت پر بات کر رہا تھا رجت ایک ایسے نوجوان دوستو ایک ایسے دور کا نام ہے جس دور میں محمد صدردہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر پوری آل محمد سے لے کر ہر دور کا مظلوم اور ہر دور کا ظالم اٹھایا جائے گا بکری اور شیر پٹھے پانی پیئے گے اس دور کو رجت کہتے وقت نہیں ہے تفصیل ارز کروں مولا سے پوچھا مولا کچھ منتظر ہوئے تو کیسے پہنچے گے فرمایا گھبرانے بھی ضرورت نہیں اگر زندہ ہوئے چل پھر رہے ہوئے ان کا ایک قدم وہاں جاؤں وہاں ہوں گے دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا بستر پر سو رہے گئے ان کو چاہیے صبح صبح تک کی کے نیچے اٹھ کے ہاتھ مار کے دیکھے رکا نکھا وہ ملے گا جس کا انتظار کر رہے تھے کعبہ آ گیا ہے مل بھی گئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں دنیا کے جس کونے میں مدفر ہوگے تمہاری قبر بٹھو کر مار کے کہے گا اللہ کے بندے اٹھو اللہ کا ولی آ گیا بس اتنی میں ارضیت ہی اتنی گزارش تھی امام زمانہ آقا اپنی رہیت پر رہن فرمائے مولا ان کے وہ خطائیں معاف فرمانا جو تیرے تک آنے میں رکا ہوا جائے مولا ان کے وہ گناہ معاف فرماؤ جن کی وجہ سے یہ تری ذات تک نہیں پہنچ رہے مولا ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے مولا جن کی ہاں اولاد نہیں مام باپ بننے کے لئے اولاد نہیں مولا اپنے لرس کا سپاہی عطا کر بس امید ہے کچھ نہ کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر پایا ہوں گا جنابِ چفرِ طیاب سرکار نے اجازت دی جب جانے کا وقت آیا دو جنگلے مسائب میں چاہتا ہوں تھوڑی تاریخ بتا جاؤں جب جانے کا وقت آیا مسائب میں بنامٹ کرنا حرام ہے باجر بلدران جاکر ساوے آپ چھتے امام تو وہ فرمان جس میں سرکار فرماتے ہیں شیعو ہمارے گھر کے مسائب ضرور بیان کرو ہماری توہین نہ کرو کوشش کرنی چاہیے اس گھر کی توہین نہیں کرنی چاہیے اور یہ بھی توہین ہے جس کو سمجھ آ جائے سو بسم اللہ جس کو نہ آئے وہ جانے اس کا مسیح شاید پاکستان سے رہ کے آئیں آپ لوگ اور آپ میں سے اکثر پاکستان میں کسی کے گھر کوئی عورت مر جائے امام سے بتاؤ مولوی کیا اعلان کرتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو فلان کی بیٹی مر گئی فلان کی ماں مر گئی فلان کی بہن مر گئی کبھی کسی مولوی نے کسی ماں بہن بیٹی کا نام لیا نہیں عدب سے یہ بھی توہین ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی ماں کو اس کے نام جنہی پکارتے ہیں ماں 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 کہہ کے پکارتے ہیں محمد کی بیٹیوں کا بھی اسی طرح لگب سے پکارنا چاہیے سرکار جب دانے لگے سوچا کے دوبارہ اجازت مانتے جائیں سرکار ختمی مرتبت فینچہ ابیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عقلوتی بیٹی کے اگھار تصریف فرماتے ہیں سرکار جناب جعفر تیار تصریف لیا ہم جا رہے ہیں بھی اجازت چاہیے ٹھیک ہے حوال دیکھیں کہنے لگے سرکار جعفر تیار شاہنشاہ شام سے کچھ مندوانہ ہو ہمیں حکم فرما سرکار گریہ فرما رہے ہیں رو رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ان سے پوچھو جن کا شام سے تعلق ہے طویل واقعہ ہے مختصر سے مختصر آپ کے حیمت میں آسکار رہا ہوں جناب جعفر تیار علیہ السلام تو وہ سلام یا علی کے پاس بھائی کے پاس یا علی کچھ شام سے مانگوانہ ہو تو بتائیں مولا علی بھی گیریا فرما نہیں لگے رو کے کہتے ہیں ان سے پوچھو جنہوں نے شام جانا ہے سرکار جناب جعفر تیار محمد کی اکلوتی بیٹی سیدہ کائنات ملکہ کونین مخدوم عالمین ام ابیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ فرمائیں کچھ چاہیے شہزادی فرماتی ہیں رو کے نہیں ان سے پوچھو جنہوں نے شام جانا پورے گھر میں گریہ کی کیفیت جانی ہے اس وقت سرکار نے دیکھا ماں کی کمر کی اوٹ میں ایک چھوٹی شہزادی بیٹھی ہے شریکت الحسین ملکہ شام مادر اولا محمد علی کی علی بیٹی جناب عبداللہ کا پاک حرم رو کے آگے آکے کہتی ہیں چچا جان آپ ان سے کیوں پوچھتے ہیں جن کا شام سے تعلق ہی نہیں ہے چچا جان ہمیں دو چیزیں چاہیے جی میری شہزادی حکم چچا جان سب سے پہلی ہمیں شام کے شہر سے باہر ایک جاگیر خریدی ہے شہزادی جاگیر تو بیٹوں کے لیے خریدی جاتی ہے آپ کو جدی جاگیر چاہیے میں یہاں آپ کے نام لکھ دیتا ہوں نہیں چچا جان ہوں سکتے ہیں کبھی ہم شام چلے جائیں کم از کم اپنی جاگیر تو ہو دوسری چیز میری شہزادی چچا جان دوسری چیز شام سے ایک ایسی قدیس چاہیے جو شام کے چوپوں سے واقف ہو شام کے راستوں سے واقف ہو شام کے بعد آروں سے واقف ہو ایسی قدیس چاہیے اچھا کیوں میرا لاغ ایسی قدیس کیوں آم کیوں نہیں رو کے فرمانے لگے ہو سکتا ہے شریفوں کے وقت آ جائیں چوپوں بازاروں میں پھر نہ پڑ جائے کوئی تو ایسی ہو جو چوپوں کے راستوں سے واقف ہو سرکار پہنچیں ایک تاجر ہے جس کے پاس سرکار پہنچیں جنابے سرکار آواز دے کے کہتے ہیں واقعہ طویلہ چھوڑا آواز دے کے کہتے ہیں کوئی جاگیر چاہیے مل سکتی ہے سرکار عرب میں جاگیر کی آپ مالک ہیں شام کی جاگیر رو کے فرماتے ہیں آہستہ بول میری بیٹی نے مجھے کہا ہے بیٹی کا معاملہ ہے میں زور سے بھی بول سکتا جاگیر چاہیے سرکار صبح منٹی لگنی ہے شام شہر سے بارے ایک جاگیر فروخت ہو رہی ہے تشریف لے چلے سرکار تشریف لے گئے جنابے جا فرید تیہا بولی لگ رہی ہے کسی نے پانچ ہزار دینار کسی نے ساتھ ہزار دینار ایک بندے نے آٹھ ہزار دینار کی بولی دی جناب جفر تیار آگے آکے کہتے ساتھ ہزار دینار تاجے کے آواز دے کے کہتے سرکار کسی نے بارہ تینہ ہزار دینار سے اوپر ہی دی جانا تھا سرکار آپ نے یک دب ساتھ ہزار دینار کی بولی لگا دی سرکار رو کے فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں ساتھ ہزار دینار اس لیے لگایا میری بیٹی کو جاگیر چاہیے تھی میں نہیں چاہتا کوئی اتنی بولی دے کہ میری بیٹی کی جاگیر وہ کوئی اور لے جائے اور دوسری بات اس کے مقصد کے شریک حسین نے بھی ساٹھ ہزار دینار کی جاگیر کربلا میں خریدی ہے دونوں بہن بائی کی جاگیر ساٹھ ہزار دینار کی ہو گفتگو ہوتے نہیں سرکار جناب جعفر تیار دوسرا سوال کرتے ہیں تاجر ایک ایسی کنیز دھون دے یار میری بیٹی کی مجھے حکم دیا ہے ایسی کنیز دھون دے جو شام کے راستوں سے واقع تاجر اوگے کہتے ہیں سرکار آپ مالک ہیں ہم غلام ہیں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ محسوس تو نہیں فرمائی گی جناب جعفر تیار فرماتے ہیں بولو عرض کرتے ہیں سرکار میری بیٹی ہے پانچ سے سات سال کا سر ہے بڑی عجیب کیفیت ہے جب سے چنہ سیکھ ہے کبھی کسی چوک چلی جاتی ہے کبھی کسی بازار چلی جاتی ہے بس روتی رہتی ہے سر پہ زبٹہ پینک پہ روتی رہتی ہے اگر آپ کا اوڑ فرمانے تو آپ کا احسان ہوگا سرکار فرمانے لگے جب بل آیا نا رو گے کہتی ہے سرکار میں پوچھا نا بیٹا تم کیوں ادھر پھٹی رہتی ہو کہتی ہے سرکار پتہ نہیں میرا دل کہتا ہے میں سارے راستے پہچاننوں ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسا دور آئے کوئی میرا مالک مجھے کہہ دے شام کا فلان چو کہاں ہے شام کا فلان بازار کہاں ہے مجھے بتا ہونا چاہیے سرکار فرماتے ہیں یہ بھی ساتھ لے کے جاؤں کہیں روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے مظلوموں کا مالس آئے آ کے امت سے پوچھے میری دادیوں کا قصور کیا ہے اللہمہ صلح علیہ محمد محمد وعجل فاجہم بقائمیم اجل اللہ خطاکتا